دو شامبے میں سی او کے ودیش منتریوں کی بیٹک کا شروع ودیش منتری احجے شنکر بیٹک میں شامل اس کے علاوہ ودیش منتری افغانستان پر سی او سنپر قسموں کی بیٹک میں بھی لیں گے بھاگ کیوبا میں گہرایا آرتک سنکٹ بنیادی سامان کی کمی اور بجلی گھٹوتی کے خلاف ویروت پردیشن جاری سرکار نے شوشل میڈیا اور میسیچنگ پلیٹ فارمز پر لگایا پتیون امریکہ نے کی شانتی بنائے رکھنے کی اپیر اور آپ دیکھیں اس وقت کی ہیڈ لائن اور سب سے بڑی خبر پر ڈالتے ہیں سب سے پہلے نظر اور پہلی خبر جمہو کشمیر سے جڑی ہوئی دکشن کشمیر کے پلواما میں جاری مٹبھیڑ میں سرکشا بلو نے تین آتنکیوں کو مار گرائیا ہے اس مٹبھیڑ میں دو اسثانی آتنکیوں کے علاوہ پاکستانی لشکر ایتیوہ کا آتنکی اجاز عرف ابو حریرہ بھی مارا گیا ہے کشمیر کے آئی جی پی نے سرکشا بلو اور پولیس کو اس کامیابی کے لیے بتائی دی ہے سرکشا بلو کو اس علاقے میں دو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی جانکاری پلی دی اس کے بعد سرکشا بلو نے اس علاقے میں تلاشی عویان شروع کر دیا تھا اس کرم میں سرکشا بلو نے تین آتنکیوں کو دھیر کر دیا سینا کا آپریشن ابھی جاری ہے اس سے پہلے ترکشا بلو نے پچھلے سفتہ جمہو کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں ہوئی مطبیر میں چھے آتنکیوں کو دھیر کیا تھا اس نے گر پولیس پرما پولیس آرمی سی آرپی ملکے کورڈن کیا کورڈن کرنے کے پاس ملٹین نے اندر سے گنیٹ تھرو کیا پھر فائرنگ کیا ہم ریٹیلیٹ کیے چونکہ سیبلین بیچ میں فسے ہوئے تھے اس لئے ہم آپریشن کو روک دیئے سیبلین کو پہلے ویکیٹ کیے وہاں سے پھر آرلی مارننگ میں انکونٹر ریجیم ہوا جس میں تین ٹروریسٹ مارا گئے ایک پاکستانی ایجاد جس کو ابروہ رہا بولتے لیتی بہت پرانے کمانڈر یہاں پر شنگر پولوہ میں ایکٹیف تھا وہ مارا گیا اور دو لوکل ٹروریسٹ مارا گیا ایک اس انایت ہوا ہے سہنواز یہ سمبورا پولوہ کا ہے جتنا بھی ریسنٹلی چار پانچ انکونٹر ہوا ہے اس میں ہر ایک میں ایک ایک ایفٹی مارا گیا ہے یہ سو کرتا ہے کہ لوکل ٹروریسٹ کے ساتھ ایفٹی بھی ملکے ایٹیک میں انوالنگ رہا ہے جو ہم لوگ بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ٹروریسٹ کا انوالنگنٹ یہاں ہے ایٹیک میں یہ اس سے پروب ہوتا ہے اور اچھا وششک گیوں نے بھارتی سینہ کی کامیابی کیسے رہنہ کی ہے اور اس سے بڑی خبر پتک باتشیت کرنے کے لیے ہمارے سہیوگی سمباتا سلمان کازی اس وقت شریف نگر سے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سلمان کس طریقے سے دیکھا جائے ایک بار پھر سے یہ بات اسٹھاپیت ہوئی ہے کہ جمہو کشمین و اشانتی فیلانے میں پاکستان کہیں نہ کہیں سنلپ تھا کیونکہ ایک پاکستانی آتنکی بھی مارا گیا ہے جو یہاں پہ اسٹیمیٹس ہیں اسٹیمیٹس کے پاس ان کے پاس یہ اسٹیمیٹس ہیں کہ یہاں پہ جو militants کی تعدادس میں لگ بک 30% کی قریب اور جو پاکستانی ہیں جو ہاتھ ہے کہ وہاں سے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں ٹرین ہو کر اور وہ یہاں پہ جو سلوان یہ جو ایریٹی کا آتنکی اجاز مارا گیا ہے کس پرکار کی گھٹناوں میں یہ لپت رہا ہے اور کس طریقے سے اس نے پچھلے سمیہ میں تمام گھٹناوں کو انجام دیا تھا دیکھیں ابھی تک اس پر زیادہ خلاصہ نہیں ہوا لیکن یہ تاوز کشمید میں ہے ایک فورس ملٹن تو کافی ٹائم رہا ہوگا وہ پورے کشمید میں ابھی تک کیونکہ یہ ہمیشہ بہت سارے ناموں سے آپریٹ کرتے ہیں تو جو ایکزائٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ سکیورٹی فورسز کے پاس ہوتی ہیں سلمان ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار بیتے کچھ دنوں پہلے بھی اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکشہ ولوں کو اس مسئلے پہ مورچے پہ لگاتار کامیابی مل لائی اور کئی آتنکی اس وقت ڈھیر کیے جا رہے ہیں ایک طریقے سے یہ سرکشہ ولوں کے لیہات سے ایک بہتر کوارڈیٹیڈ ایفرٹس کو دکھاتا ہے یہاں پہ بہت سرکشہ ولوں سے جو سکیورٹی گریڈ ہے اور جو انٹیلیجنس گریڈنس کو کافی سٹرنگسن کیا گیا ہے اور اسی کے پر شروع یہ اتنی چاپل تائم انٹرنگ ہے شکریہ سلمان اس وقت اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس خبر پہ باتشیت کرنے کے لیے شکریہ اگلی خبر کیوں رکھ کرتے ہیں روناچل پردیش میں پنگو اور پلسی کے بیچ خراب موسم کے کار سینہ کا ایک بھاری باہن درگھٹنا گرست ہو گیا بھارت کے باتشیمہ پولس کے جوانوں نے گھائل سینکوں کا تتکال سمبھاوی تشتر میں گمبیر اچار آج شروع کیا ہے گھٹنا کے دوران ایک جوان کی موت ہو گئی ہے تو وہیں گھائلوں کو اسپتال میں ائر لفٹ کیا گیا ہے اور اب نظر ڈالتے ہیں دیش کے کچھ اور راستیو مہتو کی اس وقت کی خبروں پر سنسط کا مونسون ستر 19 جولائی سے شروع ہو رہا ہے سرکار نے 18 جولائی کو سرد لیے بیٹھک بلائی ہے سنسط یہ کارمندشی پرحلاج جوشی نے رائیوار کو گیارہ وجے صبح سبھی دلوں کے نیتاؤں کی یہ بیٹھک بلائی ہے لوگصبہ دیکش اومبرلا نے بھی 18 جولائی کو لوگصبہ کے فٹور لیڈرز کی بیٹھک بلائی ہے لوگصبہ دیکش نے ستر کے مد نظر تیاریوں کا جائزہ بھی لیا سنسط ستر کے دوران دونوں سدنوں کی کارروائی صبح 11 وجے شروع ہوگی مونسون ستر کے دوران کل 19 میٹھکیں پستاویت ہیں سنسط کا مونسون ستر 19 جولائی سے شروع ہو کر 13 آگست تک چلے گا اور اس خبر پر بات کرنے کے لیے ہمارے صحیح ہوگی سمبادتہ شلیندر مشر اس وقت ہمیں ساتھ میں جل گئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں شلیندر اس وقت مونسون ستر کیسے مہتپور ہونے جا رہا خاص طور سے اگر ہم اس لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون سے مہتپور ودھائی کام سرکار کے ایجنڈے میں ہوں گے دیکھیں اگر ودھائی کام کاج کی بات کریں تو چارک طور پر جو ایجنڈا ہے وہ جب سردلیے بیٹھک ہوگی تب تمام دلوں کی نتاؤں کے سامنے رکھا جائے گا لیکن کہایا جا رہا ہے کہ سترہ اہم بیدھائیق ہے نئے بیدھائیق جنہیں سرکار اس مانسون ستر کے دوران پارت کرنا چاہے گی جس میں تین آرڈیننس کے بدلے بیدھائیق بھی سامل ہیں جو اہم بیدھائیق جن پر ایک طرح سے دیکھیں بجٹ ستر کے دوران سرکار آگے نہیں بڑھ پائی تھی یا پھر جو بیدھائی ایجنڈے میں تھے لیکن وہ کام پورا نہیں ہو پائے تھا اس بیدھائیق پر پرات مکہ ہوگی جب مانسون ستر شروع ہوگیا اس دوران اس میں ایک طرح سے دیکھیں تو کئی اہم چھتروں سے جو جو ویدھائیق ہیں وہ بھی سامل ہیں کئی امنمنٹ ہیں جو نئے بدلاؤں کے ساتھ جو پرانے قانون ہیں ان میں کیا جانا ہے تو یہ بہت مہات پور ہوگا سرکار کے لحاظ سے چونکہ آپ سترہ نئے ویدھائیق کے ساتھ ستر میں آنا چاہتے تو نشط طور پر ویدھائی طریقے سے اسوار تیاریوں کے لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کی جو ستر ہے جو بیٹھ کے ہیں وہ کیسے آہود کی جائیں کی 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 کوویڈ کا سنکرمان ابھی بھی ختم ہمارے بھی سے نہیں ہوا دو دن پہلے لوگ سب آدھ دیکھ نے معاینہ کیا تھا جائے جائے لیا تھا سنسط بھون پرسر میں جو تیاریہ ہو رہی ہیں سنسط کے مانسون ستر کو لے کر اور آف چارک طور پر جانکاری دی تھی کی آٹی پی سی آر ٹیسٹ کی بیوست 24 گھنٹے اپلبد رہے گی سنسط بھون پرسر میں اور سبی سے آگرہ کیا گیا ہے جو سنسط بھون کو قبر کرنے والے پترکار ہیں یا پھر وہاں کرم چاری ہیں آٹی پی سی آر ٹی سی آگرہ کیا گیا ہے حالانکہ جو سانسط دونوں ٹی کرونا روک پرٹوکال کا پالن کیا جائے گا جگہ سنی ٹائجر کی مسین بھی لگائی گئی ہے اور یہ سنشت کیا جائے گا کہ دراصل کرونا کے مدن نجر جو پرٹوکال ہے اس کا دھان رکھا جائے دوسری ہم بات ہے کہ سامان سمجھ جو ہوتا ہے گیارہ بج سے چھ بے تک لوگ سبھا اور راج سبھا کا اسی سامان سمجھ میں سنسط کے دوران دونوں سطنوں کی بیٹھک ہوگی اور تمام احتیاب بھی بڑھتے جائیں گے جہاں تک کرونا پروٹوکال کا سوال شاہلیندر سرکار نے جو سربدلی بیٹھک بلائی ہے ایک دن پہلے سطر کے آہود ہونے سے پہلے یہ بھی کوشش ہوتی ہے تمام مسئلوں پر سمبھات کے مادیہ سے کوئی ایسی اسطیتی نہ بننے پائے کہ کوئی گتیرود پیدا ہو اس کوشش میں کس طریقے سے ایک رلنیت کو اپنایا جائے تاکہ جو گتیرود ہے وہ سمبھاوی طریقے سے نہ ہو اور کام کاج صحیح اٹھانا چاہتے ہیں ان مددوں پر سرکار چرچہ کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے نیموں کے مطابق جیسا لوگ صباح کے سواپتی انمتی دیں گے لہٰذا سنصد کے چتر کو چلنے میں سہیوک کریں اور ایسے میں ایک سہمتی بنانے کی کوشش ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ سمجھ سمجھ پر لوگ صباح دھیکش بیس بات کو کہتے رہتے ہیں کہ سنصد چرچہ کی جگہ ہے ویل میں آنے کو لے کر بچنے کی نصیحت بھی لوگ صباح کے سانسد کو لوگ صباح دھیکش نے کئی بار دی پہلے پترکار وارتہ میں بھی انہوں نے اس بات کا جکر کیا کہ سنصد میں چرچہ کریں زیادہ سے اپنے مددے کو اٹھائے اور خوب موقع بھی دیا گیا ہے سنصد کو ان کے اپنے مددے اٹھانے کا سون نکال کے جریئے پرشن نکال کے جریئے اور تمام وہ بیوست تھائے کی گئی ہیں جس سنصد کو مدد مل سکے جن کاری انہیں جروری چاہیے اس کے لیے جو ریسرچ ونگ ہے مجبوط اور پروہائی بنایا گیا ہے سردلی بیٹھک میں ایک سہمتی بنانے کی کوشش ہوتی ہے جن مددوں پر بیپکچ چرچہ چاہتا ہے اور ساتھی ساتھ سرکار جس ویدھائی ایجنجے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے اس پر ایک سہمتی بنے ساتھ کو چلانے کو لے کر تو یہ پرمپرہ بھی رہی ہے جب لوگ سوا دیکھ پرکار سے بنائی جاتی ہے کہ گذرود کم سے کم ہو بیدھائی کم زیادہ ہو سکے بلکل اور یہی وجہ ہے کہ ستہ پکچ کی طرف سے اور بی جے پی کے طرف سے جو رنیت ہے اس پر بیٹھ کے شروع ہو گئی ہے کل ہی رکشہ منطری راجنا سنگھ کے آواز پر تمام بی جے جتنا سمیں ابھی سنسط کا ستر چلا ہے اس میں ایک اتصاہ جنک ترکتے کہیں آنکڑے رہے ہیں چاہے وہ سوال پوچھے جانے کو لے کر ہو یا پھر سانسو کو موقع ملنے کی بات ہو یا انی نیموں کے تحت مدی اٹھانے کی بات ہو نشیط طور پر یہ امید جرور جتائی جا رہی ہے اور لکھ سباد دہش نے اس بات کی امید بھی جتائی ہے کی پرکچی دلوں کا سہیوگ سانسو سانسو دو کا سہیوگ ملتا رہے گا جو بحیث ہے وہ ایک سوست بحیث ہو اور بیل میں آنے سے سانسو بچے تونیش طور پر سباد لیے بیٹھ اگمی بھی مددہ رہے گا بیدھائی کام کاش کو لے تمام دل سہیوگ شلیندر منتری 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 سدس کے لیے جو نئے منتری ہیں ان کے لیے بہت خاص موقع ہوگا چونکہ پہلا موقع ہوگا جب منتری 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 بنے جب پرشنکال کے دورات سنسد میں سوالوں کا جب رکھیں گے تو ان کے لیے بھی ایک پہلا موقع ہوگا اور لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی منتر مندل وستار ہوا اور بیبھاگوں کا بٹوارہ ہوا تمام منتریوں نے نشط طور پر ان منتریوں کے لیے یہ بہت خاص موقع ہوگا جب منتری بننے کے بعد سنسد کا جو منتری کے طور پر اس کی شروعات ہونے جا رہے شیلیندر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اس کے بعد آپ سے سمپرگ اسطابت کریں گے آپ بنے ویڈیو کانفرینس کے باندھی ہم سے نیمیت روپ سے بیٹھک ہوتی رہی تھی کی منتری منتری مندل کی آج کی بیٹھک میں کئی مہت کی کافی سمیں سے جو کی بیٹھک ہے وہ ورچول طور پر ہو رہی تھی اور یہ پہلی بیٹھک ہے کافی سمیں بعد جس میں بیقتگر تستر پر جو منتری مندل کے سدس ہیں اور یہ کی بیٹھک سمپن ہوئی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ منتری پرستر میں بدلاو کے بعد دستار کے بعد آپ دیکھیں جو پہلی بیٹھا ہوئی تھی ورچول طور پر اس میں دو بہت اہم فیصلے لیے گئے تھے پہلا 23000 کرون کا ایک پیکج دیا گیا تھا ہیلتھ سکٹر کو جس سے جو کرونا کی اگلی لہر کی جو آسنکہ ہے اس کے مندل نظر جو ہیلتھ سامل کیا گیا تھا جو پرسی کے او سرچنا کے لیے جو بڑے پیکج کا اعلان پہلے ہوا تھا اس میں ای پی ایم سی کو مجبوط کرنے کے لیے منڈیوں کے آس پاس پر چھت میں جو بکاس ہوگا تو ایک بہت اہم فیصلہ کیا گیا تھا جو پچھلی بیٹک ہوئی تھی ورچول طور پر اور وہ پہلی بیٹک تھی جب منطبندل میں وستار کے بعد جو پہلی بیٹک ہوئی تھی آج ہم جانتے ہیں کہ ورچول بیٹک نہیں ہو رہی ہے دیکھتی گر طور پر سبھی منطری اپستیت تھے اور اس بیٹک میں نشط طور پر امانا جا رہا ہے کہ سرکاری کرمچاریوں کے مہنگائی بھتے کو لے کر اہم فیصلہ جلدی ہی کیبنٹ کی بیٹک میں ہو سکتا ہے چونکہ کرونا کے سمیں مہنگائی بھتے کو ایک طرح سے فریج کیا گیا تھا اس کو بحال کرنے کا فیصلہ لمبی تھے تو ایسے میں کیا آج کی کی لیے کچھ نہ آئے کی تب تین بجے یہ پرس کانفرنس ہوگی حالانکہ اس کی ابھی آپ چاری جانکاری نہیں شکریہ شایلیندر اس خبر کے بارے میں وستار سے بات کرنے کے لیے آپ 40,000 مریض اکچار کروا کر سوست ہو چکے ہیں جس کے بعد دیش میں ریکووری ریٹ بڑھ 97.28 فیصدی ہو گیا ہے دیش میں سکری ماملوں کی سنخیہ کل سنخیہ اس وقت 4,29,946 رہ گئی ہے بھارت میں کوویڈ 19 کے خلاف لڑائی کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا 38 کرون 76,97,935 کوویڈ کے ٹی کے لگائے گئے ہیں مہی پیشلے 24 گھنٹوں میں 37,14,441 ٹی کے لگائے گئے کرونہ کے خلاف ٹی کران عویان میں بھارت تیجی سے لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارے سیوگی نیتیندر سنگھ اس وقت خبر پیدک باچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں اور نیتیندر لگاتار سواست کے مورچے پہ خبر کو کبر کرتے رہے نیتیندر کس طرح تیس ہزار کے آس پاس ہر دن نئے کیس آ رہے ہیں اس میں سے بھی 50% معاملے مہاراست اور کرل سے درد کیا رہے ہیں اور جو بچے معاملے ہیں وہ نورٹس کے سٹیج سے وہاں سے درد کیا رہے ہیں اسی وجہ سے دیکھیں پردھار منتری نے بیٹھا کی تھی نورٹس سٹیج کے علاوہ کوویڈ اپریپیٹ بیہیویر اور ویڈ کمیشن کو کیسے پیج کیا جائے اس پہ کافی دور دیا گیا تھا 11 راجیوں میں سنڈری ٹیم گئی ہیں جہاں پر یہ معاملے زیادہ دکھے جا رہے ہیں تو کیسے کم کیا جائے لوکل اثر پیج تاکی دوسری اس کو اور دبایا جا سکے اس رنیتی پہ کام ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور معاملوں میں کمی آگی کی تیز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے تیز کیا جائے ساتھ ساتھ لوگوں کو جاگرو کیا جائے ماسک پہنے بھیڑھوار میں جانے سے بچے اور جو اور یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ اس کا فرق نظر آئے گا اور جو کچھ حصوں میں کمٹ کر رہ گیا ہے اس کو اور بھی نیچے دوا کر ختم کرنے کی ہم دیکھا کہ کئی راجیوں میں کھا جائے زلے اس طرح پہ کینگری ٹیم گئی ہے تاکہ وہاں پر سنکرمال کے پرسار کو روکا جا سکے اس پریاس سے کس طریقے سے آگے وڑھتے ہوئے کینگری راجی دکھائی پڑھ رہا ہے رہا ہے کہ آٹی پیٹی پرسنٹ سے کم نہیں ہو چاہیے تیسرا یہ دیکھا جاتا کتنا پریسنگ کیا جاتا ہے کسی کو سمپرک میں کوئی آیا کتنے لوگوں کو کانٹیکٹ پریسنگ کی گئی ساتھ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے تکیسی بیوست روکا جاتا اور جو لوگ ہم میں ہیں ان کو بہتر کی قصہ مہیا کرائے جا اور جو لوگ ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ ان کو ہسپتال میں بھرتی ہنے کے ضرورت ہے ان کو تتکال سمجھ سے ہسپتال میں بھرتی کیا جاتا ساتھ ساتھ تکہ کرن کی گتی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس جلا میں اس فاکس میں تکہ کرن کا بھیان چلا تو یہ تمام چیزوں پر جو کندری ٹیم ہیں وہ جا کر دیکھتی ہے راج سرکار کو اپنے ایڈوائز کرتی ہے جو راج سرکار کے جو فیڈ ملتا بھی جو بھی یہ تیس تیز مام لے اور کم ہوں گے نیتندر ویکسینیشن کی رفتار کو اور تیز کرنے کے لحاظ سے کیا اترکت پریاس کیا رہا رہا جلائی کے مہینے میں بار راج کو ویکسین اپلوب کرا جائے گا ہر پندر دن پر پہلے بتا جی راج کو کہ آپ کے پاس کتنا ویکسین آنے والا ہے اس ہی انصار راج کو اپنا پلان کرنا ہوتا ہے ویکسین کا اس ساتھ ساتھ جو کئی کمپنیاں ہیں وہ سیرم ہو یا پھر بھارت بارت دیکھو ان کی جو ویکسین ہیں ان کی جاننا کام اسپتال سمارٹ کو بھی جو ڈھانچا گت ویکاس ہے اس لحاظ سے کتنا بڑا اور اہم قدم ہے ان کے لیے بھی بی ایچو کا یہ جو ہسپیٹل جو ساو بیٹ کا آپ بتا رہے ہیں نشیط روپ سے بہت ہی مہت پھول ساب شکریہ حرکیش ویلال اس باچ اپ ڈیٹس کے لیے سب کی نظر رہے جو یو یو انترازتی اسطر کی دے رہے ہیں اپنے سنسدیش شیطر کو نشیط طور سے کاشی کو کیوٹو بنانے کی جو ایس او دھر روپ دکھائی پڑ رہا ہے تب جب ہم انترازتی اسطر کے ان ان سنسدیش رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں ستی دیو ناران آرے نے اگر طلاق میں آج ترپرا کے راج جیپال کے روپ میں شپت دلائی ہے اس موقع پر مکھ منتری ویپ لپ کمار دیو ان کے منتری مندل کے سحی ہوگی مکھ سچی اور راج پرشاشن کے ان ورش دکاری موجود تھے شپت گیہن کے باد راج بہون کے لون میں راج پولیس دوارا گارڈ آف آنر بھی دیا گیا آر نی ترپورا کے 19 میں راج پال کے طور پر شپت لی ہے اس سے پہلے وہ ہریانہ کے راج پال تھے ستھ دیوار سے پہلے ترپورا میں رمیش بیس راج پال تھے اور میڈیو پرائیم میں پھلال ایک چھوٹ سپرے کے لئے رکھتے ہیں آج کروڑوں سپنوں کو حوصلہ مدرہ یوزنہ کے بارے میں جس سے آپ پیسہ مل جائے گا اور کم بیاز پہ پیس 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 چارے کے بارے میں نے گلینڈر لگایا ایک مکسر لائیا اب میرا کام ٹھیک ہے میرے پاس چار آدمی کام کر رہے مدرہ یوزنہ مدرہ یوزنہ کے کوئی کٹائی تک ہر جوکھم کا دعوہ نیو نتم پریمیم پر ادھک بھگتان کا بادہ یوزنہ سے ہر سال جن رہے ہے پانچ کروڑ سے زیادہ کسان اب آپ کی باری نزدیک کرشی کاری سہتاری سمیتی بینک شاکھا ادھکرد بیمہ کمپنی یا جن سیوہ کندر میں سویچھا سے کرا سکتے ہیں پنجی کرن پر 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 سوڑے 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 بڑھتے ہوں دیکھتے ارث جگت کی آج کی بڑی خبر اور ویعاپار پر 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 مجھ ساتھ موجود ہے میرے سہی ہوگی آج آج اگر بڑی خبر ہیں بات کریں ویعاپار جگت کے لحاظ سے اپسے تھوڑی دیر پہلے سنس 145 سنک اور نفتی 44 سنک پر کار نظر آیا ماروٹی سوزکی HUL UPL Nestle اور Indian Corporation کے شیئروں میں گرہاوٹ درج کی گئی جبکہ Ultra Trek Sement Larson HCL Tech Tech Mahindra اور Wipro یعنی IT شیئرز میں بڑھت دیکھی جا رہی ہے سیداری والے سارے شیئروں کی booking ہو گئی ہے company نے 4195 کروڑ کے شیئرز گھرے لو اور بردیش سنس ساگت نمیشکوں کے لئے لئے نمیشکوں کو پیٹیم کے IPO کا بھی انتظار ہے سرکار نے اس سال کے انتک LIC کے شیئرز کو بازار میں اتارنے کا فیض دالیا ہے تو IPO کو کافی اچھی سفلتہ دیکھنے کو ملے ادھر NTPC نے گجرات کے کچھ میں اپنا Ultra Mega Renewable Power Plant لگانے کا فیصلہ لیا ہے پلانٹ کی خشمتہ 4.75 گیگا وارٹ کی ہوگی company کو ارجام انترالے کی منجوری مل گئی ہے company نے 2019 سے 2032 کے نیویش کی یوز بنائی ہے جس کو اکشمتہ 130 گیگا وارٹ تک پہنچ سکتی ہے اس میں نوی کرن ارجا کی صداری 30 گیگا وارٹ تک ہو سکتی ہے NTPC سمیت کئی دوسری ارجا کمپنیوں نے بھی مہنچ پردیش جمہو کشمیر مدھ پردیش راجستان تمیل ناڈ اور تی لنگارہ میں سولر پاور الٹر میگا پلانٹ لگانے کا فیصل دا لیا ہے ادھر NTPC نے گجرات کے خوافدہ میں دیش کا سب سے بڑا سور ارجا پارک بھی بنانے جا رہے ہیں اور نوی نوی ارجا منطرالے نے بتایا کہ NTPC 4750 میگا وارٹ شمتہ ہوئے ہیں آپ بتائیں جو تھوک مل سوچ کان پر آدھاریت مہنگا ایدر ہے اس کے آنکڑے اب جاری کر دیئے گئے ہیں مائی کے 12.9 4 فیزدی کے مقابلے جون میں مہنگا ایدر 12.0 7 فیزدی رہی تھوڑی سی کمی دیکھی گئی ہے پانچ مہنوں کے تیجی کے بعد جون میں WPI آدھاریت مرداز 3 میں گرہ بٹ آئی اس سے پہلے ریٹیل مہنگا ایدر آئے تھے وہاں بھی تھوڑی رہات درج کی گئی تھی اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں میں جو بڑھوتری ہو ہوا ہے موسیقی اور ویشو پرائی میں سب سے پہلے بات سیو سے جوڑی خبر کی تاجاکستان کی رازانی دوشامبے میں شنگھائی سیوگ سنگھٹن کے ویدیش منتیوں کی پریشت کی بیٹھک جل رہی ہے بیٹھک ویدیش منتی ایج شنکر بھاگ لے رہے ہیں بیٹھک کو سمبودیت کرتے ہوئے ویدیش منتی ایج شنکر نے کہا کہ افغانستان جن سواست اور آرث ریکووری اس سمیہ کے اہم مدد ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ آتنگ باد اور اگرواد کے خلاف رائی شنگھائی سیوگ سنگھ ڈھن کا مکھ ادیش ہے ساتھی سدس راست سنگھ 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 لگانے کا اہوان کیا ہے بہت کے دوران ویدیش منتی نے افغانستان پر ہونے سنگھ سم سنگھ 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 سار بھومیٹ ٹی کا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ساتھ بھومیٹ منچوں میں سدھار کو رکھان کرتے ہوئے اسے پھر دینے پر دیا ہے اس سیو پرشد اس سال اپنے گھٹن کی بیس مئی برش کانت بنا رہا ہے سنگھ 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 اور افغانستان کے مدے پر گہری جانکاری شنش نہیں ہے ودیش منتری ایج شنکر آج تاجاکستان کی رازانی دوشامبے میں افغانستان پر ہونے والی سیو سمپرک سمو کی بیٹھک میں بھی بھاگ لیں گے اس بیٹھک سے پہلے کل ودیش منتری ایج شنکر نے افغانستان کے ودیش منتری محمد حنیف انتر سے ملاقات کی اور اس دوران افغانستان کے حالیہ گھٹنا کرم پر چرچہ کی اور اسی مہتپول بیٹھک بادک باچیت کرنے کے لیے ہمارے سہیو سمو امرت پال سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے امرت پال دیکھا جائے تو مہت پول مسئلہ کیا ہونے جا رہا ہے کی پوسٹ کوویڈ دنیا میں کس پرکار سے آگے بڑھا جائے گا آپ اس میں سہیو کے ساتھ مہت پول ساتھ ساتھ افغانستان کی چندہ کہیں نہ کہیں کہ کندر میں رہے گا اس پوری چرچہ کے داروان بلکل آریندر دیکھئے اس وقت سب سے بڑا جو سمسیا جس کے ساتھ دنیا جود رہی ہے اور دوسرا اکانومی کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے کیسے لینکیجز کرسکیں ٹریٹ کرسکیں وہ ایک بڑا مدہ ہے جو تمام انٹرنیشنال فورا چاہے جی سیون ہو آیا چاہے اور آرگنیزیشن کے میٹ ہوئی ہیں وہاں ڈسکس ہو آیا تو اسی او میں بھی پوست کو بڑی ریکووری ایک بڑا مدہ رہے گا آج کی پورن مینیسٹرز میٹنگ دوسرا مدہ جیسے آپ نے کہا افغانستان افغانستان ایک بڑا مدہ ہے کیونکہ ایسی او کی جو ممبر کانٹریز ہیں وہ دیش ہیں جو افغانستان کے جان امیڈیٹ نیبرز ہیں چائنا لے دیجے پاکستان دے دیجے یہاں ریجنل پلیئرز ہیں ریجنل کولیبوریٹرز ہیں افغانستان کے افغانستان میں جو ہو رہا ہے جو ہمانیٹیرین کرائسز انفولڈ ہو رہا ہے اس کا اثر افغانستان میں تو ہو ہی رہا ہے پر ان پتے کے ملکوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے ایک ہمانیٹیرین کرائسز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ ریجنل گروپنگ کیا کر سکتی ہے دوسری بات انڈیویجولی دیش آپس میں اگر بائیلیٹلی کچھ کر سکتے ہیں تو اس کو کیسے آگے کیا جائے انڈیا نے لگاتار یہ کہا ہے چاہے جب بائیلیٹل میٹنگ ہوئی تھی سرگئی لابروٹ کے ساتھ ویدیش منتری کی پچھلے ہفتے یا تہران میں بھی جاتے ہوئے رکے تھے رینیان لیڈرشپ کے ساتھ بات کی تھی تو یہ سٹریس کیا تھا ویدیش منتری نے کہ ایک ریجنل ریسپونس ہونا چاہیے حالان کہ بھارت کا موقع یہ کلیر لی رہا ہے کہ افغانستان میں جو پولیٹیکل پروسس چل رہا ہے یا پیس پروسس چلتا ہے وہ افغان اون افغان لیڈ اور انکلوسیو ہونا چاہیے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو افغانستان میں ہوتا ہے اس کا اثر پورے خطے میں ہوتا ہے اور جو افغانستان کے مفاد کے لیے ہے وہی پورے خطے کے مفاد کے لیے ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ودیش منطری جائش شنکر آج اس میٹنگ میں بھی اور اس کے بعد افغانستان کنٹاکٹ میٹنگ ہے وہاں پر سٹریس اپن کریں گے شکریہ امرت فلال اس سباچیت اپڈیٹس کے لیے آپ مہت پر بیٹکوں پر نظر بنا رکھیں آگے بھی ہم آپ سے اپ ڈیٹس لے دیں گے شکریہ فلال آم ہے رادانی حوانہ میں اس سمیت ناؤ کی صدی پیدا ہو گئی جب ہزاروں کی سنکھیا میں پرداشن کاریوں نے سرکار ویرودی پرداشن کرتے ہوئے لا گوئی نیرہ علاقے تک مارش نکال ویرود پرداشن کے دوران بھیل کو تیتر بیتر کرنے کیلئے پولیس نے آسو گیس کا بھی استعمال کیا اس جھڑپ میں ایک پرداشن کاری کی موت ہو گئی اور سرکش بلوں کے ساتھ کئی انیلوگ خائل بھی ہو گئے اس بیش کیوو کی سرکار ویرودی پرداشن کو دیکھتے ہوئے شوشل میڈیا اور میسیجنگ ٹیٹس فارم جیسے فیس بوک انسٹاگرام ووٹس اپ اور ٹیلی گرام پر پاون دی لگا دی ہے نویز بیش کیوو میں چل رہے ویرود پرداشن کے سمرتھن میں واشنگ گٹن اور میامی میں پرداشن کاری سالکھو پر اترے میامی نے پرداشن کاری کیوو کی راشپتی میکیل ڈی آئی سکان ایل کے ستیفے کی مانگ کی تو وہی واشنگ گٹن میں پرداشن کاری نے بائیڈن پرشاشن سے کیوو آم کے لوگوں کے سمرتھر میں اور قدم اٹھانے کی مانگ کی ہے اور یہاں پر ایک اور چھوٹے سبرے کے لئے رکھتا ہے کسان اب آپ کی ہے باری نزدی کی کرشی کاری سمیتی بینک شاکھا ادھکرد بیمہ کمپنی یا جن سیوہ کندر میں سوئچھا سے کرا سکتے ہیں پنجی کرن پردھان منتری فسل بیمہ یوج نا آپ کی فسلوں کا سمپورن سرکش کبچ کرشی ایو کسان کلیان منترالے بھارت سرکار اور بریک کے بعد آگے بڑھتے دیکھتے ہیں کھیل جگہ سے جڑی ہوئی کیا ہے آج کی بڑی خبریں اور کھیل کی خبروں کو لے کر میرے ساتھ موجود ہے میرے سہیوگی تیجندر تیجندر کیا کچھ بڑی خبریں اگر ہم کھیل کے میدان کی بات کریں تو بلکل شکریہ ریندر اور کھیل کی خبروں میں اب زیادہ تر اگلے مہینے تک ہمارا دھیان اولیمپکس پر ہی رہے گا اور اسی خبر سے ہم شروعات بھی کر رہے ہیں کہ ٹوکیو اولیمپک گیمز میں بھارتی مہیلا ہاکی ٹیم اپنی دمدار چنوٹی پیش کرنے کو تیار ہے اس ٹیم میں جھارکھن کی سلیمہ ٹیٹے اور نیکی پردھان بھی شامل ہیں جو اولیمپکس میں اپنا بہترین کھیل دکھانے کا جذبہ اور قابلیت رکھتی ہے نیکی پردھان کے کوچ رہے دشرت مہتو کو بھی اپنی ششیہ پر پورا بھروسہ ہے ساتھ ہی ان کے ماتا پتا کو بھی لگتا ہے کہ ان کی بیٹیا دیش اور راجے کا نام روشن کرے گی ٹوکیو اولیمپک گیمز میں پوریم پر کون قدم رکھے گا اور کون جیت کا پرچم لہرائے گا اس کی جدو زہد جلد ہی دکھنے والی ہے بھارت سے اس بار بڑا دل اپنی چنوٹی پیش کرنے والا ہے جس میں بھارتی مہیلا ہاکی ٹیم کے صدر سے بھی شامل ہیں جھارکھن کی نیکی پردھان بھی اس ٹیم کا حصہ ہے جو کھونٹی زلے کے حیصل گاؤں میں پلی بڑی ہے اسثانیہ ہاکی کوچ درشرت میتو نے انہیں بچپن میں ہاکی کی باریکیاں سکھائی تھی جو اب کھیلوں کے مہاکمب اولیمپک میں نظر آنے والا ہے اس کا رننگ اتنا اچھا تھا اس کو ہم بیٹری ٹیسٹ میں دیکھیں تو بہت اچھا بیٹری ٹیسٹ ہم کو سو ملا اور اس کے چلتے ہم کو پتا چل گیا کہ نئی لڑکی بہت آگے بڑھے گی اس کے بعد ہم اس کو کتنوں بھی پرشتی خراب ہوا کتنوں بھی ہم لوگ کو دکت ہوا ہم اس کے لئے ہوکی بول یہ سب درستہ کیے اس کو آگے بڑھاتے گئے نکی پردھان کے بچپن کے کوچ درشرت مہتو نے بتایا کہ نکی نے یوں تو انیکو راشتیہ اور انتراشتیہ پرتیوگتاؤں میں حصہ لیا مگر ان کے زندگی میں دو ہزار بارہ کا ایشیاڈ خاص مہنے رکھتا ہے جب وہ گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم انڈیا کا حصہ بنی اور ایک بڑا پڑاو ان کے جیون میں آیا جب انہوں نے سال دو ہزار سولہ میں ریو اولمپک میں دیش کا پرتنی دتوکر جھارکھنٹ کی پہلی پہلہ اولمپیان بننے کا گورو پراب کیا لگاتار انڈیا ٹیم میں دو ہزار گارہ سے لے کے آب ہی تک لگاتار کل رہی ہے اور دو ہزار سولہ میں ریو اولمپک میں جھارکھنٹ کی پہلہ اولمپیان بننے کا گورو پراب کی جس سے ہم جو من میں سوچے تھے کہ یہ اگر اولمپیان بن جائی تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا اور لڑکی لیے بچھا ہوگا جھارکھنٹ کی بچھا ہوگا نکی کے ماتا پتا کھونٹی کے ہسل گاؤں میں خپرائل کے مکان میں گزر بسر کرتے ہیں لیکن اب بیٹی کے آگے بڑھنے سے پکا مکان بنانے کا سپنا بھی پورا ہونے لگا ہے پتا گھر میں ٹی بھی دیکھتے ہوئے کہہ دے ہیں کہ بیٹی ویدیش جائے گی اور ہاکی میں دیش کا نام اونچا اٹھائے گی ٹوکی اولمپک گیمز میں اس بار جھارکھنٹ کی کل تین بیٹیوں نے اپنی جگہ بنایا تیرہ اندازی اس پردھا میں جہاں دیپکا کماری نشانہ ساتھتے نظر آئیں گی تو وہیں ہاکی کے ترپ پر اسٹیڈیم پر سلیمہ ٹیٹے اور نکی پردھان اپنے ہنر کا پردرشن کریں گی کھوٹی سے جوچھنا کے ساتھ دیوکر کمار کی ریپورٹ ڈیری نیوز رانچی یویفا نے انگلینڈ فوٹبال ایسوسییشن پر رویبار کو اٹلی کے خلاف ویمبلی میں یورو دوہزار بیس فائنل کے دوران گڑ بڑی اور اشانتی پھیلانے کے آروپ میں انشااس ناتمک کاروائی شروع کی ہے یوروپ کی شیش گورننگ باڈی یویفا نے اس بات کی جانکاری دی اس کے علاوہ یویفا نے یہ بھی کہا کہ سٹیڈیم کے اندر اور آسپاس ہوئی سمرتکوں کی گھٹناوں کی الگ سے جانچ کی جا رہی ہے اٹلی اور انگلینڈ کے خلاف یورو کپ کے فائنل میں اٹلی نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں میچ جیتا تھا اس کے بعد سٹیڈیم اور آسپاس پرشنسکوں کے بیچ جھڑپے ہوئی جس میں برٹیش پولیس نے انچاس لوگوں کو گرفتار کیا اور انیس ادھیکاری گھائل ہوئے اور ویشو بیڈمنٹن مہا سنگ نے منگلوار کو گھوشنا کی کہ بھارت دوہزار چھبیس میں ویشو بیڈمنٹن چیمپنشپ کی میزبانی کرے گا بھارت کو دوہزار تیーس میں سودھی رمن کپ کا آیوجن کرنا تھا لیکن بیڈی بلیو ایف نے اس ویشو مشرت ٹیم چیمپنشپ کی میزبانی چین کو سانپنے کا فیصلہ کیا بیڈی بلیو ایف نے چین میں کوویڈ انیس کی ستھتی کو دیکھتے ہوئے اس سال کے سودھی رمن کپ کو چین کے شوڤیو کی جگہ فنلن کے وانتا میں آیوجت کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ دوسرا افسر ہوگا جبکہ بھارت وشو چیمپئنشپ کی میز بانی کرے گا اس سے پہلے دوہزار نو میں ہیدر آباد میں اس پرتشت پرتیوگیتہ کا آئیوجن ہوا تھا اور جانے مانے ٹینس کھلاڑی روجہ فیڈر گھٹنے کی چوٹ کے قارن ٹوکیو اولیمپکس میں باہر ہو گئے ہیں بیس بار کے گرانڈ سلام چیمپئن فیڈر نے اس بات کی جانکاری اپنے آدھیکارک ٹوٹر ہینڈل کے ذریعے دی انہوں نے ٹویٹ کیا ویمبلڈن کے دوران مجھے دربھاگی سے گھٹنے میں چوٹ لگی جس کے قارن میں نے فیصلہ لیا ہے کہ مجھے ٹوکیو اولیمپکس سے ہٹ جانا چاہیے فیڈر سے پہلے سپین کے رافل نڈال بھی ٹوکیو سے اپنا نام واپس لے چکے ہیں وہیں آسٹریلیا کے ڈومینک ٹیم بھی ٹوکیو اولیمپکس میں بھاگ نہیں لیں گے تو یہ تکھیل کی خبریں اور باقی خبروں کے لیے ایک بار پھر سے چلتے ہیں آریندر کے پاس شکریہ تجیندر ان تمام خبروں کو ہمارے ساتھ میں ساجہ کرنے کے لیے آپ کا اور پردار منتری نے منگلوار کو ٹوکیو اولیمپک جا رہا ہے اتلیٹوں سے سمواد کر ان کی حوصلہ افضائی کی تھی آپ کو بتا دیں کہ ڈیڈی نیوز بھی اپنے اتلیٹس کے لیے اتصاہ وردن کے لیے چیئر اپ انڈیا کیمپین جلا رہا ہے تو آپ بھی کھلالیوں کا اتصاہ بڑھائیے اور کھلالیوں کو چیئر اپ کرنا مد بھولی آپ دیکھئے مہد پر اور خاص ویڈیو خلال مجھے دیجئے اجازت نواز کریں آپ میں ایک کومن فیکٹر دیکھا ڈیسپلین ڈیڈیکیشن اور ڈیٹرمنیشن آپ میں کمیٹمنٹ بھی ہے کمپیٹیٹیو نیز بھی ہے یہی کالیٹی نیو انڈیا کی بھی اس لئے آپ سب نیو انڈیا کے ریفلیکشن ہے مجھے یہ دیکھ کر آج خوشی ہوتی ہے کہ دیش آپ کو چیئر کر رہا حال کے دنوں میں hashtag چیئر فور انڈیا کے ساتھ کتنی ہی تصویریں میں نے دیکھی سوشیل میڈیا سے لے کر دیش کے الگ الگ کونوں تک پورا دیش آپ کے لئے کچھ کھڑا ہوا ہے آلیمپک پوڑیم سکیم کے تہت سبھی کھلاڑیوں کو ہر سمبو مدد دی گئی آپ نے بھی اسے انہوک کیا پہلے کی کونوں نے جو بڑلاو آج آئے ہیں انہیں بھی آپ محسوس کر رہے ہیں دیش نے ہیلو انڈیا اور پٹ انڈیا جیسے ابھیان چلا کر مشن موڑ میں سہی سٹیٹیجی کسی پر کام کیا تو پرنام بھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بار اتنی بڑی سنکھے میں کھلاڑیوں نے آلیمپک کے لئے کھولیفائی کیا پہلی بار اتنے زیادہ کھیلوں میں بھارت کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں کئی کھیل ایسے ہیں جن میں بھارت نے پہلی بار کھولیفائی کیا ہے آپ سبھی کو دیش وانچیوں سے لگاتار سب کامنائے ملتی رہے ہیں اس کے لئے نمو ایپ پر بھی ایک خاص پراؤدھان کیا گیا ہے نمو ایپ پر جا کر بھی لوگ آپ کے لئے چیئر کر رہے ہیں آپ کے لئے سندیج بھیج رہے ہیں آپ سب جیتے کے لئے پریکٹس کر رہے ہیں آپ سب کو دیکھ کر آپ کی اس پرجہ کو دیکھ کر کوئی سندیج بچتا بھی نہیں آپ کو اور دیش کے یواؤں کا جوز دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دون دور نہیں جب جیتنا ہی نیو انڈیا کی عادت بن جائے موسیقی 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 ڈالنے دولrin میں ڈالنے دولin میں ڈالنے دولا موسیقی دوپہر دو سے تین بجے ڈیڈی نیوز پر اپنے سوالوں کے لیے ڈائل کریں 011 23387 031 موسیقی موسیقی نمسکار ڈاکٹر سپیک ماں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں عشونی کمار مشر دیش میں کورونا وائرس کے معاملوں میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے اور بھارت میں کوویڈ نائنٹین کے خلاف لڑائی کو اور مجبوط کرنے کے لیے لگاتار دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ کرن ابھیان چل رہا ہے اگر دیکھیں تو دیشویہ پی ٹیکہ کرن ابھیان کے تحت اب تک ویکسین کی 36 کروڑ 76 لاکھ ڈوز لگائی جا چکی ہے اب تک پورے دیش میں 3 کروڑ 1 لاکھ 4720 مری سوست ہوئے ہیں ریکووری در میں بڑھوٹری ہوئی ہے اور یہ 97.28 پرتیشت پر پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں 41 ہزار مری سوست ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں 38792 نائے معاملے درج ہوئے دیش میں اس سمجھ سکری معاملوں کی سنخیہ 4 لاکھ 39946 ہے سابتاحک پازیٹیوٹی در 5 پرتیشت سے نیچے پر قائم ہے ورطمان میں پازیٹیوٹی در 2.25 پرتیشت ہے دینک پازیٹیوٹی در 2.10 پرتیشت ہے